اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈال چکا ہوں جس میں دس طولہ پٹکڑی پانچ طولہ گندک اور پانچ ڈلیاں جو شنگرف کی تھی وہ ہم نے ایک بار مدبر کی تھی تو بیچ میں میں دو عمل اور کیے اس کی توہر ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن یہ پھر جو ہے وہ چوتھا عمل یہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ پہلا بھی عمل آپ نے دیکھا ہے اور جو دوسرا اور تیسرا عمل تھا اس کی ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا سکا کہ پھر جو ہے وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک ہی جو ویڈیو ہے نا وہ بار بار جو ہے وہ مزہ نہیں آتا تو اس لیے جو ہے نا یہ میں چوتھے عمل کی ویڈیو جو ہے وہ بنانے لگا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی ہم نے لے لیا پچاس گرام پٹکڑی اگر اس میں ایک آتھ گرام اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح سے پٹکڑی کو پیسیں گے اور پٹکڑی کو پیس کر اچھی طرح اس کو پورڈر کر کے تو ہم گلاس کے پیندے میں ڈالیں گے پھر اس کو اوپر پچیس گرام گندک ڈالیں گے پھر ڈلیاں رکھیں گے تو پھر اوپر گندک اور پھر لاسٹ کو اوپر پچاس گرام جو پٹکڑی ڈالیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جس طرح پہلے عمل میں صرف آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالیاں کس طرح کی نکلتی ہیں یہ سمٹاؤں میں آ جاتی ہے شنگرف تو میرے استاد محترم نے تو یہ بولا تھا کہ یہ تین عمل کرنے ہے لیکن میں اس کے چار عمل کر رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی جو کمی کتائی ہے وہ نہ رہے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی تو کہ اس ویڈیو کو اس شنگرف کا جو اگلا حصہ ہے وہ مال نکالنے کا وہ بھی وہ اپلوڈ کریں تو انہوں نے بولا تو تھا کہ کروں گا بہت جلد تو یہ آپ دوستوں کو جو لوگ نئے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ یہ عمل جو ہے نا یہ اسی طرح دیکھے جس طرح سیم ٹو سیم میں کر رہا ہوں اسی طرح وہ کر سکتے ہیں عمل تو یہ پریکٹیکل ہے ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اس فن میں نئے ہیں تو جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں تو یہ جو شنگرف ہے یہ رنگین میٹل دیتی ہے تو اس سے جو مال نکالنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا تو یہ شنگرف جو ہے نا وہ آپ نے کہیں بھی استعمال کرنی ہو تو اگر آپ اس طرح شنگرف کو مدبر کر لیں گے تو ایک تو یہ کہ یہ گندک اور پھٹکڑی کے وجہ سے اس کا پارا بھی تیزہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ رنگین بھی ہو جاتا ہے اور یہ بڑا شاندار جو ہے نا وہ شنگرف تیار ہوتا ہے آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جی ہم لیں گے پچیس کرام جو ہے وہ گندک لیں گے تو جتنے بھی دوست ہیں وہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرتے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو باتوں سے تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں جو لوگ ہیں وہ رزانہ کوئی تو کلو کلو مال بنا رہا ہے کوئی تو چالیس چالیس کلو بھی بنا رہا ہے وہ صرف باتوں سے بنتا ہے جب میند کی جائے تو پھر آکے پتا چلتا ہے ایسے نسخے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سننے میں بہت اچھے لگیں گے لیکن جب ان کو پر پریکٹیکل کیا جائے تو وہ ان میں سے کچھ بھی اصل نہیں ہوتا تو ایک اور دوستوں سے گزارش کرنی تھی کہ بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ جو اپنا تیضابی جو دعات ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے دیکھیں جناب جب آپ کی دعات جو ہے وہ اس میں گندک پھنس جائے یا سنکھیا بغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جب اس میں پھنس جاتی ہے نا تو اس کو تیضاب نہیں کھاتا تو وہ اس دعات کو ہم تیضابی نہیں بولیں گے ہر وہ دعات جو پھوٹک ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ تیضاب اس کو نہیں کھاتا تو جب اس کی پھوٹک نکل جائے تو پھر جو ہے نا اس کو تیضاب جو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ میار نہیں ہے کہ آپ تیضاب میں ڈال کے کوئی بھی چیز جو وہ دعات اس کو دکھا دیں یہ دیکھیں اس کو آپ عبالیں اچھی طرح سے پہلی چیز تو یہ کہ دعات نرمہ ملائم ہو اور پھر آپ اس کو شرع بنائیں یہاں کسی چیز کے ساتھ آپ ڈبل وزن نکرہ ہی دے لیں تانبہ دے لیں تو اس کے ساتھ آپ اس کو چکر دے کے پھولے ڈال کے جب نہار کریں تو وہ تیضاب میں بیٹھے ایک تو یہ تیضابی ہے اور دوسری جو تیضابی جو حملان شمسی کے لیے ہوتی ہے وہ جب آپ سونے کے ساتھ اس کا نیار کریں تو اس کو مکمل اس کے ساتھ جو وہ بیٹھنا چاہیے الگ ہو کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ایک الگ ہو کے بیٹھتی ہے وہ بھی تیضابی ہوتی ہے لیکن وہ شمس کے ساتھ جو وہ مکمل تعمل نہیں کرتی وہ ملتی نہیں ہے اور جو دوسری ہے وہ شمس کے ساتھ جو گرتی ہے چاہے وہ شمس کو سفید کرے یا اس کو مکمل مکمل جو ہے وہ کلر دے تو وہ جناب جو ہے نا تضابی ہوتی ہے اس طرح کوئی بھی میٹل تضابی نہیں ہے جو میں آپ کو ادھر گندک کسی بھی چیز کو پر ترہ کر کے تو آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں جی یہ تضابی ہو گئی اس طرح میٹل تضابی نہیں ہوتی کوئی بھی یہ آپ یاد رکھیں یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ تب تک ہوتا ہے جب تک آپ کی گندک جو ہے نا وہ اس دات میں پھنسی ہوئی ہے تو یہ ایک دوستوں کا بڑا اہم سوال تھا تو یہ ان کے لیے ہے تو یہ جی ہم نے پچیس گرام گندک ڈال کے اس کو اوپر ہم نے وہی پانچ جو ڈلیاں جو ہم نے پیچھے اس کے تین عمل کر لیے ہیں ایک عمل آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جا چکا ہے اور دو عمل کی ویڈیو نہیں بنا سکا اب یہ چوتھا عمل ہے تو پچیس گرام گندک کے اوپر ہم نے پانچ یا ڈلیاں جو ہیں وہ رکھدین شنگرف کی اب اس کو اوپر پھر ہم پچیس گرام گندک ڈالیں گے اچھی طرح اس کو پیس کے اوپر ڈالیں گے گندک اور اس کے اوپر جو ہیں وہ پھر جو ہیں آپ نہ ڈالیں گے پھٹکڑی جو پچاس گرام ہے وہ تو ایک آت گرام کا فرق کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپر نیچے ہو بھی جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو یہ وہ عمل ہے کہ جو بچہ کرے بڑا کرے جوان کرے ناڑی کرے خلاڑی کرے تو یہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کو اس سے ضرور آسل ہوگا جی تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے وہ راز ہوتے ہیں اور کرنے کی تقنیق ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ ڈالیاں ہم نے کس طرح رکھی اس میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا ہے برکل آپ نے ایک دوسرے کو اوپر بھی ڈالیاں نہیں رکھنی تو اسی طرح آپ جو نا وہ ویڈیو کو ساتھ ساتھ میں دیئے کہ تو آپ اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو جی بات ہو رہی تھی کسی بھی جو دعات ہے نا وہ تعدابی اور بعد جو نا وہ پارے بھی اڑان کے مطلق بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ پارہ فوٹک ہو گیا اور یہ اڑان اس کی بند ہے تو بھئی جب تک کوئی بھی چیز پھوٹک ہوتی ہے نا تو تب تک وہ پارہ بھی نہیں اڑتا لیکن جب اس کی پھوٹک نکال لی جائے تو وہ پارہ بھی بعدہ اڑ جاتا ہے یہ ہر ایک پارے کی بات نہیں کر رہا الحمدللہ ویسے تو پارے اس طرح کے ہیں جو نرم ملائم بھی ہیں اور ان کی اڑان بھی نہیں ہے لیکن ایک آپ کو عموماً بات بتا رہا ہوں جو لوگ ٹین کو پارہ بناتے ہیں حاصل طور کے اوپر تو وہ اس وقت تک تذاب میں بیٹھتا ہے جب تک وہ پھوٹک ہوتا ہے اور اس وقت تک وہ اڑتا نہیں جب تک وہ نا اپنا اس میں پھوٹک ہے تو جب اس کی پھوٹک جب نکلتی ہے تو ایک تو وہ اڑار اس کی شروع ہو جاتی ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو تذاب کھانا شروع کر دیتا ہے تو ایک بات اور بھی یاد رکھیں جو پارہ ہوتا ہے وہ تانبے سے بن جائے نکرہ سے بن جائے یا کیلہ پارہ ہو تو پارہ ہمیشہ ہوتا ہی تعدابی ہے اور جو لوگ اس کو کلر کرنے کے چکر میں ہیں پارے کو جو کلر ڈونڈ رہے ہیں لوگ ان کو بس یہ چھوٹا سا پردہ ان کی آنکھوں کے اوپر جو پارہ ہوتا ہے جی اس کے اندر اپنا مکمل جو کلر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے صرف اس کا اپنے کلر جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت جو انہوں وہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے ہم نے پارہ بنا لیا جی اس کا ہمیں کلر چاہیے حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو پارہ اس میں کلر تو خود موجود ہے یہ تو بلکہ دوسری داتوں کو بھی رنگتا ہے تو اسی میں سب کچھ ہے صرف اس کا کلر جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے تو بس جو بندہ یہ بات سمجھ لے تو وہ بندہ جو انہوں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہیر ہم آنے والی آگے مزید جو ہیں وہ ویڈیو ان میں ہم بات کریں گے تو ابھی ہم نے یہ پھر پچاس گرام جو ہے وہ پھٹکڑی لے لی ہے یہ نسخہ جو ہے میں بار بار اس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ پھر بعد میں بندے پوچھتی ہیں جی آپ نے گندہ کتنی لی تھی آپ نے پھٹکڑی کتنی لی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے لیے میں بار بار نسخہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس نسخہ میں سو گرام جو ہے وہ پھٹکڑی اور پچاس گرام گندک ہے پچاس گرام پھٹکڑی آپ نے نیچے ڈالنی اس کے اوپر پچیس گرام گندک پھر آپ نے شنگرف رکھنی ہے اس کے اوپر پچیس گرام جو ہے وہ گندک اور اس کے اوپر پچاس گرام جو ہے نا وہ پھٹکڑی ڈالنی ہے تو یہ ہم نے اس پیس لی ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ اوپر ڈالیں گے اور یہاں سے آپ کی شنگرف جو ہے نا وہ کہیں نہیں جاتی جی یہ شنگرف جو ہے وہ باوزن نکلتی ہے ہر بار آپ بھی شک تجربہ کر کے دیکھنا چاہیں دیکھ لیں یہاں سے آپ کی شنگرف باوزن نکلتی ہے اور یہ گندک جو ہے وہ پی پی کے تو بڑی عالی قسم کی اور سمٹاؤں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی شنگرف اور یہ بڑی جو ہے وہ کمال کی آپ کی شنگرف بنتی ہے اسی طرح دوست پکا کے تو آگے ان کے اپنے مختلف طریقے ہیں تو وہ اس سے اور بھی اپنا جو کسی کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے رنگین میٹل جو ہے وہ نکال سکتا ہے تو یہ ہے جناب اس کو ہم نے برابر کرنا ہے اوپر سے اور اس کو پھر ہم تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ دبائیں گے پھٹکڑی کو اوپر سے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس مخصوص برتنی ہو آپ گلاس لے لیں آپ کے پاس باٹی ہے آپ باٹی لے لیں آپ جس طرح بھی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کی حرج نہیں ہے کہ آپ نے یہ لازمان فلان برتنی استعمال کرنا ہے اور اس میں کوئی دات کا مسئلہ نہیں ہے لوگ بہت سارے بولتے ہیں جی اگر اس کو دات لگی تو یہ فلان ہو جائے گا یہ پارا یہ فلان دات کی جانب چلا جائے گا ایسی بس یہ باتیں ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو ساتھ میں آپ ٹیسٹ ٹیوب دیکھ رہے ہیں ریجنتر میں یہ وہی ٹیسٹ ٹیوب ہے جو ٹاکی پاس شنگرف کی جو ہے نا ہم نے اس کو پکا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی جو نا وہ بہت جلد جو ریزلٹ ہے وہ آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ قائم نار نکلتی ہے تو ہم نے اس کو ریجنتر میں اچھی طرح سے دبا دیا گلاس کو اب ہم نے اوپر سے اس کو نہ ڈکنا ہے اس کے اوپر آپ کو سٹیل کی چھوٹی سی پلیٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی ڈکن وغیرہ نہیں تو کوئی آپ کے پاس مٹی کا ہنڈی کا ڈکن ہے میرے پاس تو یہی ہے میں یہی رکھتا ہوں اور یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے اس کے اوپر ڈک دیا یہ اس وجہ سے اوپر سے رکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ جن وہ خدا نہ کرے کسی اگر طریقہ سے اگر آگ لگ جائے اس کو تو اس کا اگر سانس بند ہو تو اس میں آگ نہیں لگتی تو یہ دیکھیں جی اس طرح پکتی رہے گی اور یہ اوپر جو پھٹکڑی جو ابر رہی ہے یہ اوپر ایک تیع جم جائے گی اور نیچے بھی پھٹکڑی کی تیع اور درمیان میں گندک تیل بنے گی اور اس میں آپ کے شنگرف جو پکتی رہے گی یہ آپ دیکھ لیں جناب یہ دریخوشک ہو جگی اور اوپر ایک یہ سخت جو انہوں وہ تیع بن جائے گی تو یہ جناب ہمارا جنب وہ مکمل ہوا وقت جو ہے وہ نو دس گھنٹے کے قریب ہو چونکہ اس کو پکتے پکتے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو گرم گرمی نکالنا ہے اگر آپ کی یہ جم گئی ہر چیز تو پھر آپ کے نکالنا مشکل ہو جائے گا اس کو گرم گرمی آپ نے نکالنا ہے اور یہ دیکھیں میں کس طرح اس کو پلٹ کے آپ کو دیکھاتا ہوں آپ اوپر سے بھی کسی اپنا مدد سے چمٹے وغیرہ کی مدد سے اپنی ڈلیاں نکال سکتے ہیں لیکن میں نے تو وہ ٹرائی کی تھی لیکن میں اس میں ناکام رہا تو اس وجہ سے نا میں اب گلاس کو جو ہے وہ الٹا پلٹوں گا زمین کو پر اس کو ماروں گا تو یہ ڈلیاں باہر آ جائیں گی تو یہ دیکھیں جو آپ نے اس طرح گلاس کو یا اپنے برطن کو زمین کو اوپر جنب وہ اس طرح دیکھیں وہ دیکھیں جناب یہ جو آپ کو سرح سا نظر آ رہے یہ ابھی بھی گندر کا تیل اس میں موجود ہے اور آپ نے یہ ڈلیاں پکڑنی ہیں گرم گرم اور فوراں سے جو انہیں اس کو کوئی آپ کے پاس کپڑا ہو پرانا سا ہو تو اس میں آپ اچھی طرح سے اس کو مل کے تو اس کو آپ صاف کر لیں یہ جناب دیکھیں پہلے جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اس میں تو اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی پھٹکڑی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی لیکن اس بار جو انہیں یہ دیکھیں یہ بڑی شفاف جو انہیں وہ ڈلیاں جو انہیں وہ نکلی ہیں اور یہ گرم گرم کیونکہ ظاہر انسان جب پریکٹیکل کرتا ہے تو ایک پریکٹیکل کے بعد جب آپ دوسرا پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو اپنی گلتیاں اور حامیاں جو وہ نظر آئیں گی تو پھر وہ جب دوسری بار انسان پریکٹیکل کرے گا تو انسان جو انہیں وہ نکال سکتا ہے اپنی جو کمی اور پتا ہی ہے جو گلتی ہے اس کو بندہ دور کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ کس طرح بلکل صاف شفاف جو انہیں وہ ڈلیاں آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہماری ایک ڈلی رہ گئی جی تو اس کو بھی ہم جو انہیں وہ فوراں سے گرم گرم اٹھا کے تو اگر آپ انتظار کریں گے نا کہ یہ دو تین منٹ پانچ منٹ تک جو انہیں یہ بلکل ٹھنٹی ہو جاتی ہیں ڈلیاں بے شکہ آپ اس کو ہاتھ کے اوپر اٹھا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ ایک عمل کے بعد آپ اس را بھی اسی وقت شروع کر سکتے ہیں جب تک آپ ہٹ کری وغیرہ پیسیں گے لیکن یہ ہمارا جو چوتھا عمل ہے تو میں ابھی آپ کو یہ ڈلیاں دکھاتا ہوں یہ کس طرح کی ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تو اس سے آگے جو عمل ہے وہ شورا اور سرخکائی والا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو انہیں وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پکا کے اس سے بھی آپ کو نکال کے ڈلیاں تو دکھاؤں گا تو جتنے بھی نئے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں وڈیو چھیل آگے تو کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو تمام کو کامیاب و کامران کرے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بانٹنے کا اور آسانیاں پیدا کرنے کا شرف نصیب فرمائے اجازت دیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ